تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکپارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائنز وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دتی وسائل سے مالہ مال ہے بلینٹری سونامی منصوبے میں ٹیمبر مافیا سب سے زیادہ مشکلات کا باعث بنا مودی سرکار سے سکھ برادری میں وزیر آزم عمران خان کی مقبولیت حضم نہ ہوئی عمرت سر میں عمران خان کی تصویر والے بل بوٹس ہٹھا دیئے پاک پزائی کی سومیانی فائرنگ رینج میں فائر پاور کا شاندار مظاہرہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاک پزائی کے حلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلت سے متاثر ہوا ہو مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے مذاکرات سے انکاری نہیں مگر یہ بامائنے ہونے چاہیے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سولہ روز بعد لاہور کے سروسس اسپتال سے ڈسچارج کر کے انہیں شریف میڈیکل سٹی منتقل کر دیا گیا موسیقی 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 سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بے شمار مسائل کے حلقہ دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road, Scarborough ایڈ لائنز آپ نے چونی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد بولٹن میں خوشیاں مدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ساتھویں ایشن ریجنرل کنزربیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل اور خوبصورتی سے مالا مال ہے میں خوش قسمت پاکستانی ہوں جو ملکہ ہر علاقہ گھوم چکا ہوں مزید احوال اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے پاکستان میں پہاڑی سلسلے طویل سہرہ ہیں جس سے پاکستان کے خوبصورتی میں زافہ ہوتا ہے ساتھویں ایشن ریجنر کنزربیشن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان قدرتی وسائل اور خوبصورتی سے مالا مال ہے میں خوش قسمت پاکستانی ہوں جو ملکہ ہر علاقہ گھوم چکا ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں گھنے چنگلات طبیل سہرہ اور بلند پہاڑی سلسلے ہیں شہروں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ قدرتی خوبصورتی کو نہیں دیکھ پاتے ہمارے شہر میں کچھرا پھیلنے کی وجہ سے محور متاثر ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ دوہزار تینہ میں خبرپختون خان نے بلین پری سونامی منصوبہ شروع کیا تھا منصوبے کی تکمیل کے لیے مقامی افراد کو بھی شامل کیا پہلی بار کسی حکومت نے محولیاتی تحافظ پر اقدام اٹھایا جلد ہی محول کو پہنچنے والے نقصان کا احساس ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ دہور میں دس سال کے دوران ستر تی ستر اکار دیئے گئے ماضی میں ٹمبر مافیا کو حکومت کی سرپرستی حاصل رہی بلین پری سونامی منصوبے میں ٹمبر مافیا سب سے زیادہ مشکلات کا باعث بنا میں ہڈایا تھا بار کھبٹون کھوہ ہی سے پر قریبا ہیستم ہنو owning پر سونامی اور اس کے دوران کو دنیا acontecendo ہمارے میں نہیں پہلے پاکستان پہلومگوں سے محول کرنے نہیں چاہرہے گیا کہ ہم نے ایک دیگ کیلی پہلی پیشت نکیز پیشتر کچھ بات کر لیتے ہیں امرت سر میں وزیراعظم عمران خان کے بل بورڈز لگانے پر انتہا پسند مودی سرکار حواظ باختہ ہو گئے اور انتظامیہ نے زبردستی عمران خان کی تصویر بارے بل بورڈز ہٹوا دیئے بل بورڈز پر عمران خان اور نوجود سنگھ صدو کی تصاویر موجود تھی مزید احبال جانیں گے اس رپورٹ میں مودی سرکار سکھ برادری میں وزیراعظم عمران خان کی مقبولیت سے حواظ باختہ ہو گئی اور امرت سر میں عمران خان کی تصویر والے بل بورڈز ہٹا دیئے بل بورڈز میں عمران خان اور صدو کی تصویر تھی تسلیلات کے مطابق کرٹارپور رہداری کا افتتا ہونے میں دو روز باقی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کرٹارپور رہداری کھولنے کا فیستہ کر کے بھارہ سمیت دنیا بھر میں مقیم سکھوں کے لل جیت دیئے ہیں امرت سر میں وزیراعظم عمران خان کے بل بورڈز لگنے پر انتہا پسند مودی سرکار حواظ بختہ ہو گئی اور انتظامے نے زبردستی عمران خان کی تصویر والے بل بورڈز ہٹوا دیئے بل بورڈز پر عمران خان اور نوجود سنگھ صدو کی تصاویر موجود تھی یاد رہے کہ بھارتی ریاست عمرس سر میں کرٹارپور رہداری کا توفہ ملنے پر وزیراعظم عمران خان کی خوب دھوم ہیں اور شہر بھر میں عمران خان کی تصویر والے بڑے بل بورڈز لگائی گئے تھے سکھ رانوہ ہرپال سنگھ کا کہنا تھا کہ کرٹارپور رہداری کے اصل ہیرو عمران خان اور نوجود سنگھ صدو ہیں جس پر وہ مبارک باق کے مستحق ہیں اور ہم ان کا بھرپور شکریہ آدھا کرتے ہیں کچھ بات کر لیتے ہیں پاک فزائے کی سو نمیانی فائرنگ رینج میں فائر پاور کا شاندار مظاہرہ کیا گیا جس میں پاک فوج کے میراج تیاروں ایف سیونٹین تھنڈر ایف سکسٹین تیاروں سمید تمام لڑا کا تیاروں نے حصہ دیا تقریب میں صدر پاکستان آر فلوی نے میمان خصوصی کے احسیت سے شرکت کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاک فزائے کی سو نمیانی فائرنگ رینج میں فائر پاور کا شاندار مظاہرہ کیا گیا جس میں پاک فوج کے میراج تیاروں ایف سیونٹین تھنڈر ایف سکسٹین تیاروں سمید تمام لڑا کا تیاروں نے حصہ دیا تقریب میں صدر پاکستان آر فلوی نے میمان خصوصی کے حصیت سے شرکت کی تقریب میں پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈو اس نے دہشت گردوں سے نمٹنے کا عملی مظاہرہ اور زخمی ہونے والے ساتھ یوگی طبیم دا سمید عملی اور نظم و ضبط کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا صدر پاکستان آرف علوی نے کہا کہ زبدرست تقریب کے انکات پر پاک فضائے کے سربراہ کو مبارک بات دیتا ہوں پاک فضائے کے اہلکاروں کی پیشورانہ مہارت اور قابلیت سے متاثر ہوں انہوں نے کہا کہ ملکی فضائی سردو کے نحگبانی میں پاک فضائے کا کلیدی کردار ہے پیشورانہ قابلیت مہارت اور بہادرین میں پاک فضائے کا کوئی مقابل نہیں صدر نے کہا کہ پاک فضائے خود انہیں ساری پر یقین رکھتی ہے جی ایف سیونٹین تھندر تیارہ ہمارا قابل فقر حساسہ ہے کامرہ میں ایوییشن سٹی کے قیام کے منصوبے کو سہرہتا ہوں اہم اس پر حساسی جلد کیا میراج دوسر کی طور پاک فضائے ایسے ١ بار calcium ، ١ ای امبر اور سوچوں کے دوسرے åtار کے ہیㅎ اگر بڑھیں گے خبر شامل کر لیتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو شریف میریکل سٹی منتقل کر دیا گیا نواز شریف اسبطال کی عمارت سے نکل کر خود چل کر باہر آئے اور ایمبولنس میں بیٹھے مزید جوانتے ہیں سپورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو سولہ روزبات لاہور کے سروسس اسبطال سے ڈسٹارج کر کے انہیں شریف میریکل سٹی منتقل کر دیا گیا دوسری جانب مریم نواز کو روک کاری جاری ہونے پر رہا کر دیا گیا نواز شریف کی سروسس اسبطال سے منتقلی کے موقع پڑھ لیگی کارکون بھی اسبطال کے باہر موجود تھے نواز شریف اسبطال کی عمارت سے نکل کر خود چل کر باہر آئے اور ایمبولنس میں بیٹھے نواز شریف کو دیکھتے ہی لیگی کارکونہ نے پھولوں کی پتیاں نچھا بر کی اور ان کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے اس موقع پر مریم نواز شریف اور ان کی والدہ شمیم اختر بھی موجود تھی رائیون میں نواز شریف کی متوقع آمد کی سبب سخت حفاظت انتظامات کے گئے پولس کی بھاری نفری شریف میڈیکل سٹی پہنچی جہاں اپراد اور غیر متعلقہ گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا خبر شامل کر لیتے ہیں مولانا فضل رحمان نے چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت سے ان کی رہاشگاہ پر ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ذلتکار بھٹو صاحب نے الیکشن کا مطالبہ تسلیم کیا تھا موجودہ حکمران ان سے بڑے نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ ہمارے مطالبات کو سنجید کی سے لیا جائے مذاکرات سے انکاری نہیں مگر یہ بامائنے ہونے چاہیے درمیانی راستے کی تجابیز حکومت پیش کرے ہم غور کریں گے مولانا فضل رحمان نے چودری پرویز الہی اور چودری شجاعت سے ان کی رہاشگاہ پر ملاقات کی ملاقات کے بعد مولانا فضل رحمان نے چودری پرویز الہی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات سے انکار نہیں کرتے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے امید ہے کہ جلد مسئلے کا حل نکلے گا مولانا فضل رحمان نے مزید کہا کہ وزیر آزم فوراں استیفہ دے دیں نئے الیکشن کا اعلان کریں گے بنیادی مطالبات پر عمل درامت کیا جائے دیگر مطالبات پر باتشیت ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب نے الیکشن کا مطالبہ تسلیم کیا تھا موجودہ حکمران ان سے بڑھے نہیں جے یو آئی پے کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کسی پروٹوکول کا پابند نہیں چودری شجاعت ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں چودری شجاعت لاہور سے تشریف لائے یہ ملک کو بچانے کے جذبے کے تحت ہوا جب کسی ملک کی کشتی دوپتی ہے تو ہم سب دوپتے ہیں اس موقع پر چودری پرویز اللہی نے کہا کہ ان کا انشاءاللہ جلد حل نکل آئے گا ہم اس وقت ملک کو اس بہران سے نکالیں جو اس وقت ملک کی طور ارض میں درپیش ہے اور پورے ملک کے اندر جو استراب موجود ہے اس استراب کا مظاہرہ اسلام آباد کی سرزمین پر آج ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں لوگ کرنے ہیں ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ایک شہری کے استراب کو دور نہیں کرے گا میں خود پاکستانی ہوں میرا اگر ایک الیکشن پر اعتماد نہیں ہے اور الیکشن کمیشن خود کہتا ہے کہ پچانے فیصد نصائج پر فیزائیلی کا فیصد کی دسخط نہیں ہے بازار تفارم پر کوئی دسخط نہیں ہوئی تو الیکشن خود پر خود نرن ویڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کہتے ہیں کمیشن بناتے ہیں کبھی کہتے ہیں خلا جگہ جاتے ہیں جو پارلیمنٹری کمیشن بنا تھا ایک سال ہو گیا اس کے میٹنگ در نہیں کرتے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں جی آہم اس کو فعال بنا لیں تو اس اعتبار سے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو سنجیدگی سے لینا ہے اور آج چھوزی صاحبان سے بھی میں نے یہی عرض کیا کہ جو ہمارا موقف ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہتے ہیں مزید قبرو کو بھی بولیچن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجرہ ہان تاراہ سنہ قادم کاؤک پاروکی ایڈجز زنفکا توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان